اسلام علیکو ٹی فینس ریورز فرنڈز لیڈنگ یا اچھے ویپنز کے بارے میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے گھٹیا رائیفلز کے بارے میں سو لیٹس راٹ ویورز دنیا بھر کی آرمیز کی سب سے بڑی برانچ یعنی انفرنٹری کی زیر استعمال رائیفلز ایک ایسا ہتھیار ہے جو کئی دہائیوں تک سب سے بنیادی ہتھیار بنا رہا رائیفلز کو جارہانہ اور دفاعی دونوں مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے ان کی اہمیت اور اس سے متعلق ٹیکنالوجی میں سست پیشرفت کی وجہ سے رائیفلز کی اپگریڈز نسبتاً سست روی کا شکار رہیں کچھ آرمیز مثلاً برطانوی اور جنمل آرمیز تو پچاس سال سے زائد عرصے تک ایک ہی رائیفلز استعمال کرتی رہیں رائیفل کا کام بروقت اور ٹھیک کام کرنا ہے لہٰذا ایک رائیفل قابل بھروسہ اور ٹھیک سے کام کرنے والی پرانی رائیفل نئی لیکن کم بھروسے مند رائیفل سے کئی گناہ بہتر ہوتی ہے گو کہ کسی ملک کی جنگ میں شکست کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس شکست کی وجہ اس ملک کی فوج کی رائیفل تھی تاہم ایک بری رائیفل فوج کے لیے بڑے نقصان کے ساتھ ساتھ اس کے حوصلے پست کر دیتی ہے آئیے اب آپ سے دنیا کی پانچ گھٹیا رائیفلز کی بات کرتے ہیں حیران کن طور پر اس لسٹ میں دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت اور نام نہات سب سے بڑی جمہوریت کی عظیم و شان رائیفل بھی شامل ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ پانچ گھٹیا رائیفلز کون کون سی ہیں اور کس ملکی ہیں ان کو آخر اس لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا فرنڈز بیسویں صدی میں جاپان زیارت اور سازو سمان خاص طور پر دفاعی سازو سمان امپورٹ کیا کرتا تھا جاپان نے میوسیپ بولڈ ایکشن گن پر بیسٹ ارسی کا رائیفل تیار کی جو بہت ہی بری ثابت ہوئی دراصل جاپانی لوگوں کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا ریکوائل کم رکھا گیا تھا یہ ایک 6.5 میلی میٹر کیریبر رائیفل تھی تاہم گولی کی رفتار اور رینج کو بڑھانے کے لیے اس کی بیرل خاصی لمبی رکھی گئی اس کی بیرل لیندھ 31.4 انچ تھی ایسا کرنے سے ہوا یہ کہ بندوق کی لمبائی 4.10 انچ ہو گئی اس وقت جاپانی سولجرز کی ایوریج قد 5.4 انچ تھی یوں بیونیٹ کے ساتھ اس بندوق کی لمبائی اکثر جاپانی فوجیوں کی قد سے بھی لمبی ہوتی تھی ٹائپ 38 ارسکا رائیفل میں دوسرا مسئلہ اس کا سمال کیلیبر تھا جبکہ اس کا وزن بھی 4 کلو گرام سے زائد تھا خاص طور پر 55 سے 58 کلو گرام وزن کے فرد کے لیے ایک کافی زیادہ وزنی رائیفل تھی بعد میں اس کا کیلیبر 7.7 ملی میٹر کیا گیا اپتدائی ایم 16 یو ایس رائیفل ہے ہوا یوں کہ جب اپتدائی طور پر امریکی فوج کو ایم 16 رائیفل فرام کی گئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑی خطرناک حلقی اور قابل اعتماد رائیفل ہے وہ جیسے ہی ویت نام میں تائنات دستوں کو فرام کی گئی تو اس میں کئی اندیکھے مسائل سامنے آنے لگے لہٰذا امریکی فوج کا ایم 16 کو اختیار کرنا ایک بہت بڑی غلطی بن گیا پہلے سے موجود گن پاورڈر سے کم فارمولے کے گن پاورڈر پر شفٹ ہونے والی اس رائیفل کی افادیت پر سوالیاں نشان لگا دیا ابتدائی طور پر آئی ایم آر ڈبل فور سیون فائیو گن پاورڈر استعمال کیا گیا پھر اس کو ڈبلیو سی ایٹ فورٹی سک سے بدل دیا گیا تاہم پہلے والے گن پاورڈر سے دوسرے کی کارکردی زیادہ موجود کن رہی اور اس تبدیلی سے گن میں پہلے سے چھ گنا زیادہ مس فیڈ کی شکایات مصول ہوئی اس رائیفل کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کو صفائی کی ضرورت نہیں لیکن اس کو دوسری گن سے زیادہ کلیننگ کی ضرورت پڑی ایک اور بڑا مسئلہ اس کے بور چیمبر میں ایک خاص مدد سے پہلے زنگ لگ جانا تھا گو کے بعد میں یہ ایشو دور کر دیئے گئے تاہم ابتدائی ایم سکسٹین ایک وقت تک دنیا کی گھڑیہ ترین رائیفل رہی میڈ نائنڈین ایٹی میں کئی نیٹو ممالکی آرمیز نے برطانیہ کی تیار کردہ نئی رائیفل ایل ایٹی فائیو کو اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا دکھنے میں جدید ایل ایٹی فائیو رائیفل ایک بلپک اسالٹ رائیفل تھی جس کو فور ایکس فکس آپٹک اور ٹرائٹیم نائٹ سائٹ سے ایکیپ کیا گیا لیکن جلد ہی ایل ایٹی فائیو میں کئی طرح کے مسائل دیکھنے کو ملے مثال کے طور پر خالی شیل پیچھے بولڈ کیریئر میں جا گرتے تھے جس سے سٹاپیجز فلی آٹو مورڈ میں جیمنگ فائر کنٹرول گروپ میں مسئلہ اور بروکن فائرنگ پن جیسے مسئلے بھی دیکھنے کو ملے اسی طرح سے اس رائیفل کا وزن بھی جس گن کو اس نے ریپلیس کرنا تھا اس سے زیادہ تھا تام اگلے چند سالوں میں ایل ایٹی فائیو میں کئی طرح کی تبدیلیاں کی گئیں اس کے بعد اس کا ایل ایٹی فائیو ایٹو اور ایتری ورجن متعارف کروایا گیا ایتری ورجن بعد میں برطانوی فوج کی ضروریات پر پورا اترا تام ایتری کا انتخاب ابتدائی ایل ایٹی فائیو کے متعارف کروایا جانے کے تیتیس سال بعد ہوا فرنڈز انڈین آرمی روایتی طور پر برطانوی سمال آرمز سے ایکیپٹ تھی لوکل کمپنیوں نے کئی پائیدار رائیفلز جیسا کے مارک تھری اور ایل ون اے ون بھی بنائیں انڈین سمال آرمز سسٹم یعنی آئی این ایس ای ایس ایک ایس ایک ایسی کوشش تھی کہ انڈین فوج کے لیے ایک ملکی ساختہ رائیفل تیار کی جائے گو کے آئی این ایس ایس کے بارے میں پائیداری اور اچھے آپریٹنگ سسٹم کا دعویٰ کیا گیا تھا تاہم یہ ایک بلکلی متضاد رائیفل ثابت ہوئی یہ ایک گھڑیا رائیفل ثابت ہوئی وہ یوں کہ ایک تو اس کو ایم سکسٹین اے ٹو کی طرح سیمی آٹو اور تھری راؤنڈ کے برسٹ فائر کرنے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا لیکن ایم سکسٹین کے برقس یہ کبھی کبھار ہی فولی آٹو راؤنڈ فائر کر سکتی تھی دوسری جانب یہ رائیفل زیادہ دیکھ بال کے ساتھ ساتھ اس کی پلاسٹک میگزین کے سخت سرد موسم میں ٹوٹنے کی اطلاعات بھی محصول ہوئی اس کے علاوہ اوور ہیٹنگ کی شکایات بھی اس ویپن سے متعلق موجود ہیں اس پر مزید سونے پر سواگا یہ ہوا کہ اس رائیفل سے متعلق کم ریٹ آف فائر اور اکثر اوقات شوٹر کی آنکھوں میں ہارٹ آئل سپری کرنے کی شکایات بھی سننے کو ملی یہ وجہ ہے کہ صرف بیس سال کی سرویس جو دوسری رائیفلز کے مقابلے میں بہت کم ہے اب انڈین آرمی اس کو ریپلیس کرنے کی کوششوں میں ہے گو کہ اس رائیفل کی تین اپگریڈ سر انجام دی جا چکی ہیں تا ہم صرف بیس سال کے اندر اندر اس کو کافی حد تک ریپلیس کیا جا چکا ہے اور جو باقی ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا ویرز بہت سی رائیفل نے ایک اے فورٹی سیون کے پیٹرن کو فالو کیا کیونکہ ایک اے فورٹی سیون نہ صرف ایک ریلائیبل ایفیشنٹ رائیفل ہے بلکہ دنیا بھر میں مقبول بھی ہے تام ہنگری کی اے ایم ڈی سکسٹی فائیو رائیفل جس کو اے اے فورٹی سیون کے ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہماری لسٹ کی پانچویں ورسٹ ترین رائیفل ہے ہنگری نے اس رائیفل کی تیاری اس وقت کی جب ہنگری وارسہ پیکٹ کا ممبر تھا گو کہ اے اے ایم ڈی اے فورٹی سیون سے کئی حوالوں سے مختلف تھی مثال کے طور پر اس رائیفل میں اے فورٹی سیون کی سولہ انچ بیرل کی بجائے شارٹر بیرل یعنی ٹویل انچ بیرل کا استعمال کیا گیا تام اسی وجہ کو لے کر اے اے ایم ڈی سکسٹی فائیو کی رینج اور ایکو ریسی کافی کم تھی اس رائیفل کا دھاتی ہینڈ گارڈ اکثر گرم ہو جائے کرتا تھا یہاں تک کہ یوزر کا ہاتھ تک جل جانے کا خدشہ رہتا تھا اس کا سائٹ ریڈیس بھی کم تھا مطلب اس کے اگلے اور پچھلے سائٹ میں فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ایمنگ میں اکثر غلطی ہو جائے کرتی تھی دوہزار پانچ چھے میں امریکی حکومت نے افغان پولیس کے لیے کافی تعداد میں اے ایم ڈی سکسٹی فائیو رائیفلز خریدی تاہم دوہزار دس میں نیو یارک ٹائمز میں اس حوالے سے بقاعدہ آرٹیکل چھپا کہ افغان نیشنل پولیس اس ویپن سے ناخوش تھی اور پہلے پیان کیے گئے مسائل کے علاوہ اس کے انریلائبل ہونے کی نشاندی بھی کی گئی فرنز یہ تو تھی ہماری پانچ ورس ٹریفلز کی لسٹ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل لائکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات